اسلام علیکم فرینڈز امید کرتی ہوں آپ کھیلیت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں آج میں اپنے کچن میں بہت مزددار کوٹا سوئنیاں بنانے جا رہی ہوں جس سے آپ پنجابی سوئنیاں بھی کہہ سکتے ہیں سوئنیاں جو ہاتھ کے ساتھ اس طرح سے بنائی جاتے ہیں گاؤں کی ایک صغات ہوتی ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس طرح سے یہ کوٹا سوئنیاں تیار ہوں گی سوئنیاں بنانے کے لئے فرینڈز میں نے ایک کڑھائی لیا ہے اس میں میں ون فورتھ کپ گی کا لے رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دیسی گی لیا ہے آپ ڈالڈا گی بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دیسی گی میں اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے تو گی جیسے کہ ہمارا گرم ہو رہا ہے اب ہم اس میں ایک کپ سوئنیاں ڈال دیں گے اسے ہم تین سے چار منٹ تک گی میں اس طرح سے بھونگتے جائیں گے ہلکا سائن کا کلر چینج ہو جائے گا تین سے چار منٹ تک ہم نے بھوننا ہے زیادہ نہیں اسے بھوننا جیسے کہ فرینڈز اس کا کلر ٹائٹ پرون سا ہو گئے تو اب ہم اس میں پانی آئیڈ کر دیں گے جتنی ہم نے سوئنیاں لینے اس سے ڈبل ہم نے پانی لگانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی ڈالنے کے ساتھ ہی ہم اس میں چینی آئیڈ کر دیں گے چینی میں نے ون تھرڈ کپ لی ہے آپ اپنے ٹیس کے کارڈن کمیاں زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم اسے میڈیم فلیم پر پکائیں گے اور اسے ہم ڈک کے رکھ دیں گے تقریباً تین سے چار منٹ تک اسے ڈک کے رکھیں گے اس کے بعد اس کی کنڈیشن چیک کر لیں گے جیسا کہ فرینڈ چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کی کنڈیشن چیک کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے پانی کافی حد تک اس کا ڈرائی ہو گیا لیکن اب یہ تھوڑا تھوڑا سا پانی ہمیں نظر آ رہا ہے اور اب یہ تھوڑی سی کچھی بھی ہیں مزید اسے ہم اور پکھائیں گے اس کا پانی ہم نے ڈرائی کرنا ہے میکسیمم تین سے چار منٹ لگیں گے اور اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا پانی اس کا ڈرائی ہو گیا تو اب ہم اسے لو فلیم پر مقزید تین سے چار منٹ تک دم پر رکھیں گے جیسا کہ فرینڈز دم کا ٹائم پورا ہو گیا ہے تو اب ہم اس کی کنڈیشن چیک کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے سوینیاں ہماری جو ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لمبی لمبی سے یہ سوینیاں بنی ہیں تو ماشاءاللہ سے سوینیاں ہماری تیار ہو گئی ہیں اب ہم انہیں ڈش آؤٹ کر لیں گے تو فائنلی فرینڈز ماشاءاللہ سے ہماری یہ پوٹا سوینیاں پنجابی سوینیاں تیار ہو چکی ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ بہت ہی آسان ہوتی ہیں بنانی اور بہت ہی جڈ پڑ سے یہ سویں تیار ہو جاتی ہیں ہاپ سو آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو اپنے پرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میری نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ